اسلام علیکم ناظرین اوپی ٹی وی گلوبل کے ساتھ میں ہوں بجی حبدالقادر ساپسا پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہٹ لائن نزیر آزم انوار الحد کاکر کا کہنا ہے کہ الیکشن آرٹ فروردی کو ہوں گے یہی آئینی تقاضہ ہے پاکستانی عوام کو انتخابات میں ووٹ ڈالنے کا موقع فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن آئندہ انتخابات کے لیے آئینی تقاضے پورے کر چکا الیکشن کے بعد آئندہ پانچ سال کے لیے عوام کے منتخب نمائندے حکومت کریں گے معیشت کی بحالی ہماری اولین ترجیح رہی ہے اقتصادی آشاریوں کو صحیح سمت میں گامزن کرنے کے لیے اصلاحات کا عمل لانگزیر ہے مزاہی نقوی کے خلاف جوڈیشل کانسل کی گزستہ سماک کا تحریدی حکم نامہ جاری حکم نامے میں کہا گیا جوڈیشل کانسل کی کاریوائی کے خلاف حکم امتنا کے درخواست قابل قبول نہیں شکایات کو بدنیتی پر مبنی اسی صورت قرار دیا جا سکتا ہے اگر شکایات کنندگان کو فریق بنایا جائے اسلام آباد ہائے کورٹ میں توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ مقدمے کے جیل چوائل کیس میں اپینوں پر ڈیویزن بینچ بنانے کے لیے فائل چیف جسٹس کو بھیجوا دی چیف جسٹس جسٹس گل حسن اور انگزیب نے کہا شاید یہ کیس غلطی سے سنگل بینچ میں مقرر ہے نیاب کا کیس ہے ڈیویزن بینچ میں سنا جانا چاہیے نواز نے کہا آٹھ فروری کو ملک کو نواز دیں گھس بیٹھیوں نے لاہور کو لاوارس چھوڑ دیا تھا ہم انہیں لاہور سے اٹھا کر باہر پھینگ دیں گے نواز شریف بناتا ہے باقی اجاڑتے ہیں لاہور میں ہر مقام پر نواز شریف اور شہواز شریف کے منصوبے نظر آ رہے ہیں مسلم لیک نون کے جانے کے بعد کوئی ترقی نہیں ہوئی آٹھ فروری کے بعد ترقی کا پہیا جہاں سے رکا تھا وہی سے شروع کریں گے آٹھ فروری کو شیر پر تھپا لگاؤ اور ملک کو نواز دو بلاول بھٹو نے کہا ایک شخص کو چوتھی بار مسلط کیا گیا تو عوام نقصان اٹھائیں گے آج جو مخالف کے ساتھ ہو رہا ہے کلاب کے ساتھ ہوگا ایک دوسرے پر الزام لگاتے لگاتے سیاست ذاتی دشمنی تک پہنچ گئی تقسیم کی سیاست کا اثر ہر گھر پر ہو رہا ہے جیسا معاشی بہران اب ہے کبھی نہیں تھا ہم پاکستان کو بچائیں گے آج فروری کو ایک نئی سوچ کا انتخاب کریں گے لوگ ہی میری طاقت ہیں پیپلز پارٹی صرف جمہوریت پر یقین رکھتی ہے بلاول بھٹو آج بدین میں میدان لگائیں گے جوجس کے خلاف سوشل میڈیا مہم پر جی آئی ٹی بنا دی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جوجس کی کردار کشی کرنے والوں کا سرانگ لگائے گی عدالتوں میں چالانچ پیش کرنے میں بھی مدد ملے گی ایف آئی اے سائبر پرائمز کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جی آئی ٹی کے سربراہ مکرر آئی بی آئی ایس آئی اسلام آباد پولیس پی ٹی اے کے نمائندے حصہ ہوں گے رمیتی عدلیہ مخالف مہم کے پیچھے چھپے مہارکات کا جائزہ لے گی جی آئی ٹی دو ہفتوں میں ریپورٹ پیش کرے گی جی آئی ٹی مستقبل میں ایسے واقعات روپنے کے لیے سفادشات بھی دے گی جی حیدانی علاقوں میں دھند کے لیے شدید دھند کے باعث موٹروے ایم ون کو برہان سے پشاور تک ٹرافک کے لیے بند رکھا گیا لاہور اسلام آباد موٹروے لاہور سے کوٹ مومن تک بند رہی نیشنل ہائی ویس پر دھی ٹرافک کے روانی متاثر شہری غیر ضروری سفر سے بریز کرے پویٹیا میں زرغون روڈ پر دھماکہ پانچ افراد زخمی زخمیوں میں تین بچے ایک پولس اہلکار اور ایک راہگیر شاپ موال میں سی ٹی دی کی کاروائی دہشتگرد گرفتار ترجمان سی ٹی دی کے مطابق گرفتار دہشتگرد کا تعلق کل ادم تجزیم ٹی ٹی پی سے ہے بارودی مواد اور بیٹریز برامت مقدمہ دل چیف جنرل سید آسی مونیر کا پاکستان آرڈیننس فیکٹریز واہ کا دورہ آرڈیننس فیکٹریز میں تیار مصنوعات کا گائزہ لیا ٹیسٹ اور ٹرائل کے تہر مقامی طور پر ڈیزائن اور تیار کردا نئے ہتھیاروں کا بھی مشاہدہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے آرڈیننس فیکٹریز کے سلامتی اور معیشت میں کردار کو سراہا تہا قومی سلامتی اور قومی ترقی کا راستہ پی او ایف و و جیسی سنتوں سے متعین ہوتا ہے کراچی میں دو مختلف ٹرافک حادثات دو افراد جانبہا کے ایک زخمی سوپر ہائیوے پر نیو سبزی منڈی کے قریب دو موٹر سائیکل آپس میں ٹکرا گئے حادثے میں ایک شخص جانبہا دوسرا زخمی ہو گیا دوسرا حادثہ نوٹ نازمہ باب نے پیش آیا موٹ آفیس کے قریب گاڑی سے ٹکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جانبہا اس حادثہ نے کہا حکومت میں آنے کے بعد آئی ایم ایف کے پاس جانے کا فیصلہ ہوا تو فوری جائیں گے آئی ایم ایف کے پاس نہ جانے کا فیصلہ کیا تو کمر کسنا پڑے گی حکومت بنانے کے بعد نچکاری ترجیح ہوگی الیکشن میں سادہ اکثریت سے زیادہ کامیابی کی توقع ہے کامیابی کا یہ مطلب نہیں کہ دوسری جماعتوں کو شامل نہ دیا جائے جماعت اسلامی آج فورٹ آباس میں میدان سجائے گی چالیس فٹ لمبا بیس فٹ چوڑا سپیچ تیار تین ہزار کرسیاں لگا دی گئی امی جماعت اسلامی سے راج الحق جلد سے عام سے خطاب کرے گی ایم ای بیس کے آزاد امیدوار شہرام خان ترکی الیکشن مہم کا منفرد اندار کبوتر کا انتخابی نشان ملنے کے بعد شہروں میں شہریوں میں کبوتر بانٹنے لگے الیکشن کیانٹ کے ستاہ کے موقع پر درجنوں کبوتر آزو گفر گھڑ میں دریا کے پار دشوار گزار علاقے میں بچوں کو کولیوں کے کترے پلانے کمیشن خصوصی تینے جان خطرے میں ڈال کر کشتیوں کے ذریعے بچوں تک پہنچیں ساڑھے چار ہزار بچوں کو کولیوں کے کترے پلائیں بینظیر ورمن یونیورسٹی پشاوہ میں قبائلی ازلا کی خواتین کے لیے بنتے ہوا لرننگ سکلز فیسٹیول کا انکات دو سا سزائد خواتین کو مختلف شوہوں میں تدبیہ دی گئے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اوپی ٹی وی گلوبل نادرین یاد رکھئے یہ اوورسید پاکستانیوں کا پروگرام ہے دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی عباد ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں اور ان کے اوپینین اور ان کے خیالات آپ تک پہنچاتے ہیں اور ہم پاکستان کی تصویر بھی پیش کرتے ہیں یاد رکھئے دیکھتے رہیے اوپی ٹی وی گلوبل ایفریویر اینیویر اینی ٹائم اور سبسکرائب اوپی ٹی وی گلوبل بھولیے نہیں آج ہی ہماری پروگرام کو سبسکرائب کریں اور ہاں ہماری ہر پروگرام کو لائک بھی کریں دیکھتے رہیے پروگرام اور ہم پیش کرتے رہیں گے آپ کے لیے پروگرام یاد رکھئے بھولیے نہیں اس سے پہلے کہ آپ بھول جائیں ٹی وی بند کرنے سے پہلے فون بند کرنے سے پہلے پروگرام کو سبسکرائب آپ دیکھ رہے ہیں اوپی ٹی وی گلوبل آپ بہترین آپ بہترین موسیقی آپ بہترین بہترین правильно موسیقی سکت cancelled بہترین DE آپ کے براتے ہمارے ہوئے ہیں ہمٹ میں ستاریتے ہیں مطلب ہے کہ مجھے اگر stomاتلے ہوگا خرشہ کے ساتھ کتے ہیں اور اس کے لئے ساتھ کتے ہیں موسیقی 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 دور مرحانہ شروف کرتے ہیں مجب بات کے سابت کی طور پر مادی ب کاani اگر ہے ہمارے رہاستے ہیں اور مجھے شروع کرتے ہیں کامی آرہاستے ہیں آپ کو ساکتے ہیں کامی آرہاستے ہیں ہمارے اس طب کے سابقے ہیں مدین سابقے ہیں اس کے ساتھ تقلیت کو چسی علیت دابی آرہاستے ہیں موسیقی O.P.T.V. is now available on Roco. Please tune in to Roco. O.P.T.V. کی فخریہ پیشکش دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھئے بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں پھرپور کردار موسیقی 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 موسیقی